موسیقی شیر خدا یا علی مدد کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو میں بھول گئے میں نے چھے بچے ماسوم بچے دو میاں بیوی ان کو اپنے گھر میں پناہ دی رہنے کے لئے اچھا دی کھانے کے لئے کھانے کے لئے کھانا دیا دودھ جو میرے پاس تھا میرا گھر شینٹر ہوم نہیں میں آپ کو یہ بتا دوں وہ میرا گھر ہے میری چھت میں میں اس گھر میں رہتی ہوں میں دا سپر سٹار آف پاکستان میں دا ہیروین آف پاکستان فلم کی بھی اور ریل لائف میں بھی ہیروین کے ہی کردار میں جیتی ریل لائف میں بھی ہیروین کا ہی کردار جیتی اچھی بیٹی اچھی بہن اچھی دوست دوستوں کی دوست باقردار بہت شریف پاکدامن اور بہت اچھی انسان اچھا جی میں نے آپ کو یہ بتایا اور میں آپ کو یہ بتا ہوں جو ہمارے ہیرو اور ہیروینز ہوتے ہیں وہ معاشرے کے لیے ویورز کے لیے رول موڈل ہوتے ہیں جو ہمارے ہیرو ہیروینز ہوتے ہیں کیونکہ وہ وہ معاشرے کے اندر اچھائی کی علامت بن کر سلور سٹین پہ سانس لیتے ہیں ہم لوگ اچھائی کی علامت بن کر ایرائی اچھائی اور برائی کا تصور کلیر کرتے ہیں واضح کرتے ہیں آپ سب کے سامنے اور مجھے ریال لائف میں بھی ہیروین بن کر زندگی گزارنے کی عادت سے پڑ گئی ہے مجبور عادت سے پڑ گئی انسانیت اور میں نے کچھ مخیر حضرات سے زیادہ لاکھوں جھوٹ میں نہیں بولوں گی کیونکہ جھوٹ میں نہیں بولتی چند ہزار روپے لوگوں سے میں نے ان کو ریکویسٹ کی کسی سے ہزار روپے کسی نے دو ہزار روپے دیئے کسی نے تین ہزار روپے ملک صاحب نے تین ہزار روپے دانیال انہوں نے کھر کا راشن بھیجوائے کرونا گوور نائنٹین کے دنوں میں پھر اور کچھ میڈم نے بھی پھڑے سے پیسے دیئے اور اور بہت سارے میرے کچھ دو ہزار دو ہزار کسی نے تین ہزار لاکھ روپے کی بات نہیں کرے گی ان کے ہاتھ میں دیئے اور جب میں نے اپیل کی میں نے ریکویسٹ کی اور میں سب کی لیے مجھے کوئی بھی تکلیف میں میں دیکھتی ہوں تو عادت سے مجبور ہوں نا ہیروین ہوں نا ہیروین ہوں ریل لائف میں بھی عادت سے مجبور ہوں تو انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ میرے خون میں ہے تو میں کہ مجھ پر ہی الزام لگایا گیا کہ میں نے چھوٹے موٹے سکینڈلز مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں انڈیا گئی بہت سارے سکینڈلز بنے مجھے کوئی فرق میرے کرداروں کو چیلنج کیا گیا اور میں گھر میں بھی کردار ہی میں کے گھر میں بھی ہیروین اپنے کردار میں ہی رہتی ہوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنی سچائی کو میں یہ میری بہت امپورٹن لائن ہے تو میں اور مجھے پڑھنے کموں کا بیجے کہ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے فنڈ ریزنگ کی کسی کو سامنے رکھ کر مجھے بہت دکھ ہے اس بات بے حد افسوس کسی کو سامنے رکھ کر میری کس کی لئے ہیں میں نے فنڈ ریزنگ کی یہ میرے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں سوری یہ میرے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں ایک سکیڈ وہ اٹھا کے دیکھ لئے اس کا ریکارٹ سیکھ کریں اس نے نمبر اپنے مینچن کیے ہوئے لوگوں سے کب خود باتیں کرتا ہے یہ فضول کی حرکتیں کرنے سے لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایک سکار کے ساتھ پڑھنے لے جا اس کے اوپر وہ ایلیگیشن لگایا جس کا کوئی مائنی نہیں ہے اور انسان کو شرم آنے چاہیے انسان کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایک بندے نے آپ پر ترس کھا گیا آپ نے بچوں کو بھاگ دیا اسی والا روم کیا آپ کو کھانا پینہ پروائید کیا دنیا کی ہر چیز پروائید کی اس کے ایوز آپ اس کو بلیک مل کر رہے ہو جسٹ وہ یہ کہہ رہا کہ مجھے پانچ ملے کا دھار بنا دو مجھے پانچ ملے کا دھار یا ہنی شہزادی پانچ ملے کا دھار بنانے سے دے تو رہی ہم تو اپنے خود ہم لوگ بھی خود بھر کر رہے ہیں ہم بھی کام کرتے ہیں ہمارا بس اتنا ایکسرا پیچا بھی نہیں ہوتا ہاں جتنے کسی کی محمد ہوتے ہیں ہم لوگو ان کی حال پر جورو کر دیتے ہیں لیکن سپیشلی یہ چیز نہیں ہوتے اور پانچ ملے کا دھار ہم کیسے بنا کے دیں اور سپیشلی وہ میرا جی کو کھان کر کے بلانک مل کر رہا ہے کہ جی ہمیں مجھے گھر بنا آگئی میرے بچوں کے لیے فیسے چاہیے بھئی آپ نے یہ سکار کا جو الزام لگایا کیسے لگایا ہے ساتھ ان کا ٹائم دے رہے ہیں جو بندہ بھی اس بات کو ثابت کرے گا کہ ہم لوگوں نے ایک فیسہ بھی میرا جی کے اکاؤنٹ نہیں آیا ہو وہ پروپر آپ کو ڈیٹیل چیک کروائی جائیں گی بینک اکاؤنٹ کی جتنی بھی ہاتھ چیز آپ کے سامنے دکھائیں گے کوئی بندہ ثابت کرتے گا جو چور کی سزا ہوگی وہ سزا ہم بھٹے گے اور سب میڈیا کے سامنے جہاں بھلا کے میں اس کو پانچ ملے کا دھر دے کہ یہاں پر جاؤں گا جی اگر یہ بات ثابت ہو نہیں تو پھر جن لوگوں نے یہ بچھر آیا ہے بینے جی کے خراب پھر ان کے خراب میں پر ہونے ہی کاروے جرور کروں گی کیونکہ میں بھی ہی چیزوں کو بڑھ اچھی تھی کیسے سامنے کی ہنی جی بتائیے کہ آپ نے پیسوں کا مملہ آپ بندہ کا نام کیا ہے جی نام میں چنہ نہیں پھنا چاہتی کہ ایسے 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 لئے آپ پر اس گھر آپ کے آنے میرے چاہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یائنی مدد حسینیت زندہ بار ہسینیت زندہ بار زکاة تو ایسی نہیں لگ گئی آپ کو ہماری فیملی اس لیے میں کہہ لیے پی گائی لیے مدد حوصلہ رکھیں سمائل کریں خوبصورت نظر آئیں حوصلہ رکھیں سننے کا اچھا میں اب میں اس لیے پول رہی کہ میں آپ سے یہ دانا چاہیں میں اس لیے ہوا دیئے میں چاہیں کہ اگر میں نے بات خانم کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو بھولنے کا موابار اور میں چاہتا ہوں کہ سب اپنا اپنا موقع یہاں پر بلا ہے تو کیا آپ کی اجازت ہے کہ میرے والد صاحب کچھ بات پر میں نے صرف یہ ہی بتا دیجئے کہ وہ ہمارک کی بلیک ملی گیا ہے کدھنا وہ چھے وہ آپ کو بتائیں گے کیا ہے ہسین یا زندہ بارد جزیریت مرگا بارد میں آپ سے اجازت مانگ رہی ہوں کہ کیا موسیقی